نمسکار آج میں پھر آپ کے سامنے اپراد کی ایک اور گھٹنا لے کر آیا ہوں اس بیچ میں سیریل کلرز کی سیریز کے ختم ہونے کے بعد میں نے آپ کو کچھ مشہور جو ہتیاکان تھے یا مشہور ہتیاکان تھے یا جنہیں ہائی پروفائل مرڈر صاحب کہتے ہیں ان کے بارے میں بتایا خاص کر ان کی انویسٹیگیشن کے بارے میں اور آؤٹکم کے بارے میں ایسی ہی ایک ایسا ہی ایک ہائی پروفائل مرڈر آج میں آپ کو بتاؤں گا آج کی گھٹنا میری گریہ جنپد ورطمان کے پریاد راج اور پہلے کے علاہباد سے سمجھ دیتے سال تھا دو ہزار پانچ تاریخ تھی پچھس جنوری ایک دن بعد دیش بھر میں گھڑتندر دیوس منائی جانا تھا شہر کے مکھ مارگ گلیاں چوراہے تیرنگوں سے پٹی ہوئی تھی بسپا کے بیدھائک شہر کے بیدھائک علاہباد شہر پششمی پہلے ہی علاہباد شہر پششمی ویدھان سوا چھتر جس میں پرانے شہر کا علاقہ آتا ہے یہاں کے سٹنگ ویدھائک راجو پال یہ کرید دوپہر میں تین بجے جو پریاد راج کا جلہ اسپتال ہے سوروپ رانی نہروہ ہوسپٹل وہاں سے اپنے چھتر کے کسی ویکت کی ہتیا کے بعد جلدی پوس مارٹم کیے جانے کی ریکویسٹ ڈاکٹر سے کرنے کے بعد ان کے پریجنوں سے جو مورچری میں تھے ان کو سانتھونا دینے کے بعد لوڑ رہے تھے ان کے کافلے میں دو گاڑیاں تھیں ایک کوالس اور دوسری سکورپیو کوالس راجو پال خود چلا رہے تھے ان کے بغل میں ان کے دوست کی پتنی رکھسانہ بیٹھی تھی راستے میں وہ پتی کے ساتھ تھیں سکوٹر پہ کہیں جا رہے تھیں اور انہوں نے روک کے یہ بتایا کہ مجھے فلا کام سے جا رہا ہے ان کو گھر تک جا رہا ہوں انہیں گھر تک چھوڑ دیا جائے چوفٹکہ کے پاس ان کے دوست اپنی پتنی کو لیے ہوئے ملے تھے وہ کسی بہت ضروری کام سے انہیں جانا تھا وہیں گاڑی ان کو دیکھ کے راجو پال نے روکی اور ان کی پتنی رکھسانہ کو اپنے بغل والی سیٹ پر بٹھا لیا اس کے علاوہ راجو پال کے ساتھ سندی پیادو اور دیوی لال دی گاڑی میں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے دونوں گاڑیاں سلیم سرائے جی ٹی روڈ پر امیت دیپ موٹرز کے سامنے پہنچیں سلیم سرائے تھوڑا باہر کا علاقہ ہے الہاباد کی مکھے سٹی سے بلکل سٹا ہوا ہی ہے تھوڑا سا باہری علاقہ ہے اسی بیچ میں ان کی گاڑی کے سامنے فلمی انداز میں ایک دوسری گاڑی آ کر رکھ گئی ٹھیک سامنے اور ٹیک کر کے اور سامنے لاکر راستے کو بلک کر دیا اس کے پہلے کہ راجو پال کچھ سمجھ پاتے اس گاڑی میں سے اترے ہوئے لوگوں نے ایک کے بعد ایک بھوان دھار فائر شروع کیا راجو پال کے سینے میں ایک گولی لگ گئی اس کے بعد آگے پیچھے اور پیچھے والی گاڑی دو حملہ اور پیچھے والی گاڑی پر گولیاں برسانے لگے اور باقی تین یا چار ان کی گاڑی پر سامنے سے اور پیچھے سے گولیاں مارنے لگے بیویشنا کے درمیان یا ان کے لوگوں سے باتچیت میں یہ پتہ لگا کہ شاید یہ گاڑیاں سوروپرانی نہرو ہوسپیٹل جو جلا اسپیتال ہے اور سب سے بڑا اسپیتال ہے پریاد راج کا بہیں سے انہوں نے پیچھا کیا تھا دوسرا ورزن یہ آیا کہ شاید نہرو پارک کے کونے میں یہ لوگ ویٹ کر رہے تھے اور پیچھے پیچھے آئے راجو پال کے شریر کو گولیوں سے چھلنے کر دیا اتمنان سے مارا مکھ مارگ پر مارا بھیر بھال والی جگہ پر مارا دن میں مارا افرہ تفری مچ گئے بھاگ دوڑ میں بھاگنے میں جان بچا کر بھاگنے میں لوگ گر پڑے گلیوں میں لوگ بھاگنے لگے دکانے تڑا تڑ ان کے شٹر ڈاؤن ہونے لگے بھاگنے کی حربڑی میں کئی گاڑیاں آپس میں بھی ٹکڑا گئے اپرادیوں کے بھاگنے کے بعد گاڑی کے پاس سب سے پہلے آدمی راجو پال کو راجو پال کو انہوں نے دیکھا چونکہ وہ ان کی ویدھائیت تھے اس لئے سبھی لوگ راجو پال کو پہچک پہچان گئے اور ان کو گھائے لبستہ میں ٹیمپو پر لاد کر ٹیمپو پر رکھ کر جیون جوتی ہسپیٹر لے گئے جہاں ڈاؤپٹروں نے راجو پال کو مریت گھوشت کر دیا جب راجو پال کے شب کا پوس مارٹم ہوا تو لگ بھگ اٹھارہ گولیاں ان کے شریر میں نکلیں اٹھارہ گولیوں کے نشان ان کے شریر پر نکلے ان کی گاڑی میں بیٹھے سندی پیادو اور دیوی لال کی بھی موقع پر موت ہو گئی جبکہ رکھسانہ سیف علیاس سیف اللہ اوم پرکاش پال ان تینوں لوگوں کو گمبیر چوٹے آئیں لیکن ان کی جان بچائی جا سکی سرکار بسپاکی تھی ویدھائک بسپاکی تھی پورے شہر میں بھوچا لائے میں شاید کنفیوز ہوں سمیں سرکار سماجوادی پارٹی کی گہنی چھے ہو نیچے اور ویدھائک بسپاکی راجنیتی بھوچال آ گیا پورے پردیش میں اور اس ہتیاکانڈ کی تپش پورے پردیش میں پہنچ گئی الہاباد کی سڑکیں سڑکوں پر اور گلیوں میں تمام گاڑیاں آپ کے حوالے کر دی پورے شہر میں توڑ پھوڑ آگ جنی اور جم کر ہنگامہ بھوا اسپطال میں بھیڑ لگی اور کچھ ہی دیل میں تھانا پڑتا ہے وہ دھومنگنج دھومنگنج سمیت کئی تھانوں کی پولیس اور افسر وہاں پہنچ گئے اس سمیے اسپی سٹی تھے راجیش کرشنا اسپی تھے سنیل گتہ اور تھانا دھیکش دھومنگنج تھے پراشو رام سنگھ ویدھائک راجو پال کے ہزاروں سمرتھک بھی وہاں پہنچ گئے پولیس نے شب کو سیل کر کے پوسماٹم ہاؤس میں بھیج دیا سمرتھک پوسماٹم ہاؤس موج گئے اور وہاں سے لاش کو جبرجستی اٹھا لائے لا کر انہوں نے سلیم سرائے چوراہے پر چکہ جام کرنے کی کوشش کی پولیس کو بہت مشکت کرنی پڑی اس لاش کو پھر سے قبضے میں کر کے اور پوسٹا پوسماٹم ہاؤس پہنچانے میں راجو پال کی شادی صرف نو دن پہلے ہوئی تھی اور ان کی پتنی تھی پوجا پال پوجا پال نے تھانہ دھومنگنج میں اس سمیے کے سانسد جو اس سمیے کے سٹنگ ممبر پارلیمنٹ تھے فول پورے کانسٹوینسی ہے پریاغراج کی وہاں سے سماجبادی پارٹی سے اس میں انہوں نے سپہ سانسد عطی قحمد ان کے چھوٹے بھائی اشرف ان کے قریبی فرہان عابد رنجیت پال گرفان سمیت نو لوگوں کو نامجد کر آیا اور ایف آئی آر ایک سو سیتالیس ایک سو اڑتالیس ایک سو انچاس تین سو سات تین سو دو ایک سو بیس بھی اور پان سو چھے آئی پی سی میں اور سیون کریمینل لا آمینڈمنٹ بھی لگایا گیا سیون کریمینل لا آمینڈمنٹ ایکٹ یہ بھی مقدمہ درج کرائیا گیا میں نے پہلے ہی بتایا کہ سماجبادی پارٹی کے سانسد تھے پھول پور لوگ سبھا چھت پریاد راج دہشت بھرے اس ماحول میں آدھی رات تک گھٹنا ستھل سے لے کر نوستہ کی ستھتی بہت خراب ہو گئی جگہ جگہ ویرود اور ہنگامہ اتارا اُدھر پولیس نے رات میں ہی راجو پال کا پور سمار ٹم کرا دیا اور چکے سے دارہ گنج کے شبد دا گریح میں جا کر ان کا انتیم سنسکار بھی کر دیا پولیس کو یہ آشنکہ تھی کہ اگر شب پریجنوں کو دیا گیا انتیم سنسکار کے لئے تو کانون نوستہ کی اسططی اور خراب ہو جائے گی اس سے بچنے کے لئے ایسا ہوتا رہا ہے اور اب بھی ایسا ہوتا ہے کانون نوستہ کی بہت خراب اسططی کے مدی نظر یا ایسا لگتا ہے کہ لاش اگر پریجنوں کے پاس گئی تو لوگ اس کے راجنیت پائدے بھی اٹھا سکتے ہیں ان پر لاش رکھ کے اگر کوئی دھرنا پردرشن کرے پولیس ہمیشہ بیک فک پر ہوتی ہے کیونکہ لاش کی بیعد بھی نہیں کی جاتی اسے لے کر بھاگنا یا لوگوں کو پیٹ کر اسے اٹھانا شہر میں واردات ہوتی نہیں ایسا نہیں تھا کہ شہر کو یا پردیش کے تمام حصوں میں لوگوں کو یہ نہ پتا ہو کہ آخر کار راجو پال کی ہتیا کیوں ہوئی اتیق احمد جو دبنگ اپرادھی مافیا اور نیتا سب کچھ ایک ہی شریر میں تھا گھور اپرادھی گھور مافیا اور نیتا اتیق احمد شہر پشمی چھیتر سے ویدھائی تھے اور اسی بیچ پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا پارلیمنٹ کے الیکشن میں سماج وادی پارٹی نے پھون 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 اپنا امی دوار بنایا جب وہ سانسد ہو گئے تو یہ سیٹ یعنی الہاباد پشمی کی سیٹ کھالی ہو گئے اس سیٹ پر اپ چنا ہوا یہ سیٹ پچس سالوں سے اتیق احمد کے قبضیں میں تھی جو پریادراج کے یعنی الہاباد کے رہنے ہوں گے انہیں اتیق احمد کا اتید پتا ہوگا پتا ہی نہیں ہوگا اچھی طرح پتا ہوگا کون ایسا ہے الہاباد یا الہابادی پریادراج میں جو اتیق کے بارے میں نہ جانتا بہت لمبا قصہ یا لمبی کہانی ہے لیکن آپ اسے نیٹ پر پڑھیں تو بہتر ہوگا کوئی جرائم کی دنیا کا کوئی ایسا اپراد نہیں ہے جو اتیق یا اتیق کے لوگوں نے نہ کیا ہو زمین اور مکانوں کے قبضے تو عام بات تھی تو پچیس سال سے جس سیٹ پر اتیق احمد کا قبضہ تھا انہوں نے یہ مان لیا کہ ہمارا بھائی بھی آرام سے جیت جائے تھا ان کی بیروض میں بس پا نے راجو پال کو ٹکٹ دیئے راجو پال اور اتیق کے بھائی اشرف چناؤ بہت ہی گرم تھا کچھ کمیونل لائن پر بھی تھا ادر بھائیز بھی گرم تھا اور پرنیتی اس کی یہ ہوئی کہ اشرف چار سو بوٹوں سے ساری چار ہجار بوٹوں سے راجو پال سے ہار گیا اپنی سلطنت میں اپنے بھائی کی ہار اتی کمت کو اچھی نہیں لگی وہ اس کو پچا نہیں پائے حالان کہ وہ خود سانسط تھا لیکن اپنا اپنی سلطنت جانے سے ایک دم بوخلا گیا اس کے لئے پوری تیاری کی گئے جیسا پتایا گیا تھا کہ یہ شروع پرانی نہی روچی کت سالے گئے تھے اپنے چھتر کے بیٹی جس کی ہتیا ہوئی تھی اس کی پوش مارچری میں وہ ان کے پریجنوں سے ملے اور ڈاکٹر سے ملے کس کافلے میں دو ہی گاڑیاں تھی کوالیس اور سکورپیو وہ تھوڑی دیر کیلئے سیویل لائنس میں کچھ لوگوں سے ملنے کے لئے رکا کچھ سیکن بات کرنے پر وہ کوالیس میں بیٹھ سکورپیو پیچھے تھی اور کوالیس آگے آگے چل رہی تھی چو پھٹکا کے پاس اس کے پریچت کریلی کے بکشی موڑھا نباسی سکوٹر سوار سادق نے ان کو ہاں دیا اور راجون نے کوالیس روک دیا سادق نے بتایا کہ وہ اپنی پتنی کے ساتھ رکسانہ کے ساتھ نیمہ میں رشدار کہاں جا رہے ہیں ویدھائی راجون پال نے کہا رکسانہ کو ٹھیک ہے میری گاڑی میں اس میں بیٹھ جائیں اور تم سکوٹر سے سیدھے نیمہ پہنچو میں وہیں تمہاری پتنی کو بھیجوا دوں گا یہاں سے چل کر چوپھٹکا سے چوپھٹکا کا ڈیلی جو گھیر کر ان کے اوپر حملہ کر دیا پھر اس کے پیچھے والی اس کورپی اوپر بھی بتایا تو یہ جاتا ہے کہ کل تین گاڑیوں میں سوار بیس بائیس لوگ تھے چونکہ راجو پال خود گاڑی چلا رہے تھے اور گولیاں لگنے سے وہ سمبھوت مرت ہو گئی ان کی اس لئے وہ گاڑی سامنے سے بانس بلیوں کی دکان سے کو توڑتی ہوئی بھرتی ہوئی آگے جا کر رکی تب جیسے ہی وہ رکی تب تک بیس پچیس آدمی وہاں پر آگے اور لگی رہا تھا کہ پوری تیاری تھی ان کو مارنے کی اس کے پہلے بھی اپٹوبر دو ہزار چار میں بسپا بیدھائیت چونے جانے کے بعد راجو پال پر بہت ہی گمبیر حملہ ہوا تھا اور اس کے بعد اکیس نومبر دو ہزار چار کو دوبارہ حملہ ہوا راجو پال کے کاریالے پر بمباجی کے ساتھ فائدن کی گئی اس حملے میں وہ ساف ساف بچ گئے لیکن گھٹنا کی اندیکھی ہوئی اس میں راجو کی سفاری گاڑی چھت گرس ہو گئی تھی گولی سے چلنی ہو گئی تھی لیکن پھر وہ ہی راج نہیں تھی وہ سرچہ کی گوہار کرتا رہا کہ مجھے اتی قحمد اور ان کے گنڈوں سے خطرہ ہے لیکن کسی نے اس کی نہیں سنی اور جو ویدھایت کو انومن نے دو سپاہی دیے جاتے ہیں اس کے سیوہ اسے کوئی بھی سرچہ نہیں ملی جب اٹھائیس دسمبر دو ہزار چار کو اس کی گاڑی کو گھیر کر اس میں گوڑیاں چلائی گئیں تو اس میں اس کا گنر اور ایک رشدار ان کو بھی گوڑی لگی تھی اور ایک حملہ بھی جکمی ہوا تھا چھے لوگوں پر نام جد کیس ہوا چار لوگوں کو پکڑا گیا اس گٹنا نے سارجنک روپ سے یہ کہا تھا کہ اتی احمد سے ان کی جان کو خطرہ ہے لیکن پھر بھی سورچھا کی وہ گرستہ جو کی جانی تھے یہ تھی وہ نہیں ہوئی بیرحاد راجو پال کی اس حتیہ کے بعد پھر وہ سیٹ کھالی ہو گئی اب کی بار اس کی پتنی پوجا پال کو وہاں پر بس پانے بہو جن سماج پارٹی نے ٹکٹ دیا اور وہ جیت گئی پریاد راج کی پولیس نے اس کی بیویش نہ کی اور چار شیط میں گیارہ لوگوں کو اس میں دو شی پایا جس میں اتیق اور اس کے بھائی اشرب بھی شامل تھے یہ چار شیط چھ اپریل دو ہزار پانچ کو آدارت نے سمیٹ کی گئی دسمبر دو ہزار آٹھ کو سرکار نے اس کیس کو اتر پردیش کی CID برانچ CBCID کہتے ہیں اس میں بھیج دیا ری انویس گیشن کی لی بارتھی کون مرا گیا تھا پوجا پال اس کے ویرود میں سپریم گورڈ لیں اور انہوں نے بتایا کہ چار شیٹ میں ان کو کلین دی گئی اور اس کی بیویشن پھر سے کرائی جائے اس بیچ میں 2012 میں پھر پوجا پال جیت گئے 22 جنوری 2016 کو سپریم کوٹ نے پوجا پال کے آبیدن اس ریٹ کو ڈیسائی کرتے ہوئے بی ایس پی ویدھائیق راجو پال کی حتیہ کی CBI جانچ کیے جانے کے آدھے کر دی جب راجے سرکار نے نہیں کیا CBCID تک ہی سمیت رکھا اور CBCID نے عطیق اور اس کے بھائی کو بائی جت چار شیٹ کے باہر ہی کر دیا تو CBI نے پھر اس سے جنی ہوئی ساری فائل سارے لوگ اور ایک بڑی ٹیم نے اس کی بیویش شروع کی اس سمیے کے بیویش جنہوں نے عشرف اور عطیق کو چار شیٹ سے باہر کر دیا تھا جو ریٹائر ہو چکے ہیں سی سوریندر سنگھ انسپیکٹر تھے نارائن سنگھ پریہار اور باقی تمام پولیس افسرز کو یہ کہا گیا کہ وہ جہاں پر ہیں وہی رہیں گے کہیں بھی چھوڑ کر ویدیش یا کسی دوسرے پردیش میں نہیں جائیں گے اس حتی آکان سے سماندیت بہت سے لوگوں کی مرد بھی ہو گئی ہے 2017 میں اس ماملے کے گواہ امیش پال نے کوٹ میں ایک درخواست دی کہ صاحب مجھے میرے گواہی کا ٹائم ہو رہا تھا اور مجھے اتیق کے لوگوں نے کڈنیپ کر دیا کڈنیپ کر کے انہوں نے مجھے کاغش پر لکھا ہوا سٹیٹمنٹ دیا اور یہ کہا کہ اسے اچھی طرح سے پڑھ لو کوٹ میں تمہیں یہ ہی بتانا ہے اس کے علاوہ ایک بھی شبد بولے تو تم جان سے مار جاؤ گے تمہاری بوٹی بوٹی کاٹ دی جائے گی سی بی آئی نے اتیق اور اشرف سے بھی بہت ہی ڈیٹین پوچھ ناش کی 19 اگست 2019 کو سی بی آئی کو بیانی انہوں کا سا بھی تو پرجی باتیں ہیں دوسری پارٹی کے لوگ مجھے پسانا چاہتے ہیں میرے بیرودھی راجنیتی لوگ مجھے پسانا چاہتے ہیں میرا اس ختیہ سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے سی بی آئی نے 19 اگست 2019 کو اتیق احمد اور ان کے بھائی اشرف احمد اور آٹھ ان کے سیوہ چارچی داکلے کر دی سپیشل جوڈیشل مجیسٹیٹ آرادنہ شکلہ نے چارچیٹ کا سنگیان لیا اور 30 اگست کی ڈیٹ فکس کی اس کی کابنی جس کے لئے جو آٹھ اور لوگ سی بی آئی نے چارچیٹ میں بتایا یا لکھائے وہ تھے رنجیت پال آبید فرہان احمد اسرار احمد جاوید رفیق احمد الیاس گل گلشن اور عبدال کابی عبدال کابی جو ہے وہ پکڑا نہیں گیا تھا ایف سکونڈرز کی شرنی میں اس کو رکھا گیا تھا اس میں تمام دھارائیں جو مرڈر اٹیمٹ ٹو مرڈر اور ہیچنگ کرمینل کانسپیریسی ایک اپرادھک کرتی کرنے کے لئے تانا بانا گھننا یا اس کی ساجش کرنا سات مہی انیس سو اکیس کو سی بی آئی کی چار شیط میں انکت آروپی اکبر کی کرونا کے کارن جیل میں مردی ہو گئی وہ اترپردیش کا بڑا اپرادھی اور بڑا ہسٹی شیٹر تھا اس کے خلاف پریاغ راج سہید بہت سے جیلوں میں بیس سے ادھک اپرادھک مقدمے تھے اور اس سمیں اتیق کے بارے میں اور بہت بھیر ساری کہانیاں ہیں کہ جیلوں سے اپنا فون کا استعمال کر کے لوگوں کو دھمکا کے پرابرٹی پر قبضہ کرنے کا کام یہ کرتا رہا اور فائنلی سپریم کورٹ کے آدھیش پر اسے وہاں سے گجرات کی احمد آباد جیل میں شیفٹ کر دیا گیا جہاں آج بھی وہ احمد آباد جیل میں ہے پوزا پال 10 مارچ 1922 کو ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں چایل سے 11,000 بوٹوں سے سمات بادی پارٹی دیکٹ پر جیت گئے ہیں اس بیش میں 19 اپریل 2022 کو امیش پال جس گواہ کو دھمکا کے اس سے گواہ ہی دلوائی گئی تھی اس کے بارے میں کوٹ نے ڈی سی جن دیا ایم پی ایم ایم ایل کوٹ باد میں بنائی گئی تھی جس میں ایم پی یعنی جتنے بھی جن بھرتیدھی تھے ان کے بھردھ جو مقدمے تھے وہ ایک ہی کوٹ میں ٹائنگ اس کا ہو رہا تھا سپیشل جج ایم پی ایم ایل ایم ایل کوٹ شری دینیش شن شکلا نے اس کی بیل کو کینسل کر دیا کہا کی کرائیم is ایم فول ایپ فور سوسائیٹی the ریلیز آن بیل دس اور کوٹ نے یہ بھی کہا کہ 75 criminal cases عتیق احمد کے ورود درج ہیں ریکارڈز کے حساب سے ایسے میں اس کو چھوڑا جانا کیونکہ اس میں بھی گواہوں کو دھمکانے میں بھی اسے سجا ہوئی تھی اور اس میں وہ بیل اپلکیشن میں گیا تھا تو کوٹ نے ابھی حال 19 اپریل 2022 کو اس کی زمانت جو پہلے ہوئی تھی گواہ کو دھمکانے کے ماملے میں اس کی زمانت کینسل ہو گئی لیکن دکھت پہلو یہ کہ 25 جنوری 2005 کی اس کیس میں 17 سال ہونے کے بار ابھی تک کوئی نرنے نہیں ہو پایا ہے آج کی گھٹا میں بھی کچھ دنوں سے آپ کو کچھ ہائی پروفائل اپراد کے بارے میں بتا رہا ہو جیسا میں نے شروع میں بتا یا آروشی نٹھاری سیر نوڈی ان سب ہی میں آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ رسوخ دار اور پیسے والے لوگوں کا کچھ نہیں بگرا ایک ایک کر کے سب بری ہوگے کچھ تو بیدھائک اور سانسدی ہوگے پولیٹکس پولیس اور کریمینلز کا ایسا تگڑا سنڈیگیٹ یہ اسی دور کی بات ہے میں جس دور کی بات آپ سے بار بار کہتا ہوں نبی سے توہزار پانچ کے بیش اور اسی دور نے تمام ایسے راجنے تک بیتیت پیدا کی جن کا سممند اپراد سے تھا اور جن کسی اپراد کی کوئی سجا کبھی مل نہیں پائے کیونکہ انویسٹیگیشن گواہوں پر آدھاری تھی گواہ مارے جاتے گواہ لالس دے کر توڑے جاتے گواہ خوستائل کر دیے جاتے تھے کسی بھی طرح کا کوئی electronic evidence ان ٹرائز سنے پرستو نہیں کیا پولیس کی بیویش نہ تو یہ سارے رسوک دار لوگ پیسے والے لوگ یہ بچ گئے اور گریب چھوٹا آدمی جو ان کے ساتھ تھا سجا صرف اسی کو ہوئی پولیس نے جان بوچ کر ایسی بیویش نہ کی کہ اپراد ہی کو benefit of doubt ملے پولیس نے یا تو یہ پیسے کیلئے کیا یا پولیٹکس یعنی نیتاؤں کے دباؤ یا کسی نیتا کو اپنی transfer posting کے لیے خوش کرنے میں لیکن کیا ایسا ہی کہ انہیں عدال قومیں benefit of doubt مل جائے دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ان سب ہی cases کو cbi نے investigate کیا کچھ میں cbi نے رسوک دار لوگوں کو چار شیٹ سے ہی باہر کر دیا کچھ میں بڑے بڑے نامی وقیل کھڑے ہوئے جیسے رام جیٹ ملائی ان سب ہی cases میں اپراد یوں کی طرف ٹرائل میں دیش کے سب سے نامی گرامی کرنگ لوگ کھڑے ہوئے تھے آپ کو جانکاری ہوگی جو اس سے سمبند جیسے رام جیٹ مرانی سہیت تمام ایسے اور بڑے وکیل ہیں جو بحث میں منٹ کے حساب سے فیس چارج کرتے ہیں اگر انہوں نے 55 منٹ بحث کی ہے تو اس کا 55 لاکھ ہوتا ہے اتنے مہنگے وقیل کون گریب آدمی کہاں اس کو افورڈ کر پائے گا اتنی بڑی بڑی فوج کھڑی کی گئی کہ سب چار شیط میں باہر ہو گئے یا بری ہو گئے اس کا بھی کارن وہی تھا جو میں بار بار ریپیٹ کرتا کی اس دور میں نہ تو آویرنیس تھی اخبار اور دور درشن کے سیوہ جانکاری کا کوئی سروت نہیں تھا سوشل میڈیا نہیں تھی سب سے بڑی بار یہ جو آج کی تاریخ میں ایسی گھٹناوں میں جو خال پچھاڑ ہوتی ہے وہ سوشل میڈیا صحی بھی اور غلط بھی لیکن فیٹس کو سامنے جرور لے آتا ہے نہ سی سی ٹی وی تھی اس کسی بھی مقدمے میں کسی بھی سی سی ٹی وی فوٹیج کا استعمال بیویش نامے as electronic evidence نہیں کیا گیا نہ android phone تھے کتا یہ کسی بیویش نامے electronic evidence نہیں لگا گیا forensic evidence کی اتنی evidence کیا بھی سہارا بھی بیویش نہ ملی آ جائے عدالتوں میں computerized system نہیں تھا کی cases کی date اور progress کوئی بھی دیکھ سکے اگر وکیل صاحب اگلی date کے بارے میں وادکاری کو بتانا بھول جائے تو وادکاری کو پتا نہیں لگ سکتا کہ ہماری کیا date تھی اور کیسے بھول گئی یا کیسے slip ہو گئی لیکن آج android phone بھی CCTV بھی بہت ہی strong forensic labs ہیں اور سب سے بڑی بات code کی proceedings پوری طرح سے computerized ہو گئے cause list دیکھنی ہے آپ اپنے case کے بارے میں جان نا چاہتے ہیں اس high code کی site پر جائیے آپ کو مل جائے کون آپ کے وکیل ہیں ان تاریخ کیا ہوئی تھے اب تک کتنے آدیش ہو چکے ہیں اور اگلی تاریخ کب پڑی یہ سارے ڈیٹیل کوئی بھی آدم آپ خود بھی آپ کا وکیل بھی یا آپ کا opponent بھی کوئی بھی دیکھ سکتا ہے اسے ایک تو یہ پردرج تاریخ دوسری جو پچھلے تین چار ہفتوں سے میں نوٹس کر رہا ہوں آپ نے Reels دیکھیں ہوں گی Facebook پر بھی اور YouTube پچھلے تین چار ہفتوں سے پتنا ہائی کوٹ اور گجرات کی ہائی کوٹ جہندہ بار میں ہیں ان کے کوٹ کے بھی تر کے CCTV فٹیز کی ریکار ڈنگ کوٹ کے پروسی ڈنگ کی وہ میں دیکھ رہا ہوں کل چار ججز کا ہی میں نوٹس کیا ہے کہ برابر سوشل میڈیا پہ آ رہے کیسے وکیل پلیٹ کر رہا ہے ججز صاحب اسے کیا سوال پوچھ رہے ہیں اور ججز صاحب اس کو جو بھی ڈائیس پر ہیں وہ اس کو کیسے بتا رہے ہیں کہ تمہاری یہ پلی فلان لو میں غلط ہے میں آپ کو بتاؤ دل سے بتاؤ کہ کوٹ پروسیڈنگ کی یہ سی سی ٹی وی دیکھ کر میں اتنا خوش ہوا اتنا خوش ہوا ہردے سے کہ اب نیائے تنتر پر اور خاص کر ہائی کورس پر لوگوں کا بھروسہ اتنا بڑھے گا اتنا بڑھے گا ویسے بھی لوگ اس کو نیائے کامندر کہتے ہیں اب کوئی گنجائش نہیں ہوگی لوگ بہکا میں اس طرح سے کر دیا لیکن اپنی کورٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیج بینہ کورٹ کے انومت کے پبلک نہیں ہوئی ہوگی اور جن مانونی نیائے مورتی گڑھ اپنے کورٹ کی پروسیڈنگز کو پبلک کیا ہے میں ان کو ہزار بار پرانام کرتا ہوں heads off to them all these مانونی میسٹ جس آپ یقین کریے کہ اگر یہ ٹرانسپیرنسی پبلک میں آئے گی تو judicial process میں بڑا آمول چول پریبرتن ہو جائے گا لوگوں کا اتنا یقین ہوگا جو میں نے 8-10 cases ابھی تک اور یہ پسلے 2-3 ہفتے سے ہی آرہے ہیں پٹنا ہائی پوٹ کا دکھائی دیتا ہے اور گزرات ہائی پوٹ کا دکھائی دیتا اور کسی ہائی پوٹ کا نہیں دکھتا ہے میں ان کو اس لیے بار بار پرانام کروں گا کہ انہوں نے اتنی ہمت دکھائی کہ ان کے اپنی کوٹ کی پروسیڈنگز پبلک بھی دیکھ سکے کیونکہ سامان نے آدمی کے بس ہا نہیں کہ کوٹ کے بھی تر ان کے وکیل نے کیا بحث کی ان کے بھرودھی وکیل نے کیا بحث کی کوٹ میں جد صاحب نے کیا ٹکپنی کی یہ اس کی جانکاری میں کبھی نہیں ہوتا آرڈرز میں مکھے باتیں لکھی ہوتی جیرہ کی باتیں بہت کم ہوتی ہیں اور اپنے موقع کو وکیل صاحب جو دکار نہیں ہے یہ نیویدن کرنے کا سب ہی کوٹ سے کہ اگر سب ہائی کوٹ کی پروسی ڈنگز سمبندھ کوٹ ریلیز کرے پبلک کے لیے سمویدن شیل ماملوں کو چھوڑ کر راستری مہت کی ماملوں کو چھوڑ کر اور راستری سورت شاہ کی ماملوں کو چھوڑ کر تو آپ سمجھ لیجئے ایسا کرانتیکاری پریورتن ہوگا کرمینل جسٹس سسٹم میں جوڈیشیل سسٹم میں کہ آنے والی نسلیں جوڈیشیلی کے بارے میں کہی ہوئی تمام باتوں کا یا تمام باتیں اس کو بھول کر اسے بلکل مندر کی طرف اپنی نگاہوں سے دیکھے گے وہ غریب آدمی جو سال در سال نیائے کے لئے بھٹکتا رہتا ہے جو ان کا وکیل بتا دیتا ہے وہ ہی مانتا ہے اگر یہ پروسیڈنگز عام ہوں گی تو اسے پتہ لگے گا کہ ان کے وکیل نے کیا کیا گلتی کی یا صحیح کیا میں نے سوچا آپ سے جان کا ریس اچھا کرو کہ کورٹ کی پروسیڈنگز بھی باہر دی جانے ہیں ٹرانسپیرنسی کے لئے کورٹ سب کمپیوٹرائزد ہو گئی ہیں شام کو کاپی مجھے دھیان ہے جب میں نے نوکری شروع کی تھی تو ہائی کورٹ کے جیجمنٹ کی کاپی لینے کے لئے مہینوں مہینوں انتظار کرنا پڑتا تھا سرٹیفائی کوپی آپ پیسہ دیجئے جمع کریے پھر وہ کئی بار چکر لگائیے اب اسی دن شام کو ساری کوٹ ٹریونیلز میں بھی اور کم سکم ہائی کوٹ میں بہت دھیر ساری لوگر کوٹ میں بھی جیجمنٹ اپلوڈ ہو جاتے آپ کو جیوڈیشل پروسس کے لئے سرٹیفائی کوپی کی ضرورت ہے ہرڈ کوپی کی تو آپ کو پروسس کو فالو کرنا پڑے گا لیکن جیجمنٹ میں کیا ہوا اپلوڈ ہونے کے دو منٹ بعد اسے آپ پڑھ سکتے ہیں اتنی ٹرانسپیرنسی ہے اور ہم یہ دھنیوات کرتے ہیں اس سسٹم کا یا جو بھی اس کے پیچھے ہے جرور اس میں کوٹس کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا ورنہ کوٹس کی پروسیڈنگز یا کوٹس کے اس طرح کے معاملے میں کوئی دکھر نہیں دے سکتا جن کسی عونیبیل جز صاحب نے جس کسی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جز میں یہ ویوستہ بہت ہی پرفیکٹ کام کرنے لگا تھا اور یہ جو پروسیڈنگز سی سی ٹی ٹی پوٹیج کی عونیبیل کورٹس کی پرمیشن سے ہی بہار آئین ہوں گی وہ دیکھ کے تو من پرسند ہو گیا اب کوئی مائی کالال جوڈیش پروسس پر جوڈیش پر ہائی کورٹس پر اونگلی اٹھانے کی ہمت نہیں کرے راجو پال کی ہتیا میں ابھی بھی اتی احمد جیل میں بند ہے لیکن کوئی مقدمہ اپنے انجام تک ابھی بھی نہیں پہنچا ہے یہ گھٹنا اس سمیے جو ہم لوگوں کو کرائیم کے پرنسپل پڑھائے جاتے تھے پولیس ٹی ایم کہے کیونکہ اس میں بہت دھیر سارے اگزامپل سے ہمارے اس سمیے جو وائس پریسپل تھے پی ٹی سی مرادہ باد میں ڈاکٹر پرساد پی سی پرساد سورگی ہو گئے دیبنگت ہو گئے پڑھتے لکھتے پڑھتے وہ پڑھاتے تھے کہ it is a perfect case of 3 ایم اپرادیوں سے مافیو اور مافیا کا مطلب وائٹ کالر کرنیل سے اور منی انہوں نے یہ پڑھائی ہم کو نبی میں بتائی لیکن دو ہزار پانچ کی اس ختی کو میں سپسٹ روپ سے perfect example کہوں گا 3 ایم کا مسل مافیا این منی آشا ہے آپ میری اس بات سے سہمت دوسری بات یہ کہنی ہے کہ میں شاشی کی اکارے سے ہم جس ابھی بھاگ میں ہیں ایس پریس ویز انڈسٹری ویز ایس ایس بندیل خند ایس پریس ویز بند تیار ہو گئی ہے بارہ تاریخ کو اسی بارہ کو ماننی یا بردھان منتری جی اس کا اُدھ گھاٹن جہاں آپ کے سامنے جلور اپستیت ہوگا میں پہلے اس لئے بتایا تھا کیونکہ ہمارے بہت سے سدھی شوتہ پریشان ہوتے ہیں باد کیا باد میل بھیجتے ہیں کمنٹس کرتے ہیں آج چار تاریخ اور آٹھ دن بعد یہ کارکرم ہونا ہے جیسے میں کل جا لوگ جاؤ گا امید ہے کہ آپ میری اس بھولت نہیں میری اس absence کے لئے آپ اس کا برا نہیں مانیں گے اسی لئے میں پہلے سے بھی آپ کو بتا بھی رہویں اور چھاما پرارتھی بھی آج کے لئے بس اتنا ہی بہت بہت دنیوائی